یہ خواتین و حضرات ستائیس ہزار نو سو اسی ہے یہ آپ نے اس کا جادو چیک کرنا ہے جو اس کی گیم ہے یہ چیک کرو کمال السلام علیکم خواتین و حضرات شپ ایک ٹی وی کی طرف سے آپ کا محضہ بارے جیسے ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس تائم بھائی کھڑاو ہے ملتان میں ابھی ایک دم سے میں ملتان کہاں سے پہنچ گیا ملتان ہم لوگ ایک ایسا کھانا کھانے آئے ہیں مطلب اس ویڈیو میں آپ کو ایک ہی رسٹورنٹ نظر آئے گا جس کی انہی وار ڈیشز نظر آئیں گی جو کہ کافی سارے رسٹورنٹ کے برابر ایک ہی رسٹورنٹ ہے تو ہم لوگ آج ملتان پہنچے ہیں ایچن فوڈز پہ اٹیک کرنے کے لیے ملتان کی لوگ ایچن فوڈز سے بہت اچھا سے واقف ہوں گے کیونکہ ملتان کا ایک مشہور و مروف ٹائپ سا یہ رسٹورنٹ ہے اور اس کے کھانے وہ میں آپ کو جا کے سین چیک کر رہا دوں میں ایک ٹور اندر کر کے ہوں چھوٹا سا اور میں دیکھ کے حران رہ گئے ہوں کہ کس کے ذات کا کھانا اندر بند رہا ہے آو چلے اور کھانے میں آج ہمارا ساتھ دیں گے مسٹر بلال کیا حال چالے ہیں بہت زبادر میں کھانا دیکھ کے کیا ہوا ایک دام میں تو انتظار میں ہوا کہ کہ کچھ اور شروع ہو اور ہم کھانا شروع کریں بھائی یہاں پہ اچھن پورٹ پہ باہر موٹر سائکلز کی تو لائن ہے گاڑیاں آنے وہاں پارکنگ پروپر مطبع اتنا ہیوی سین ہے یہاں پہ میں تو راش دیکھ کر رانو ہوں یہاں پہ بلکل اس سائیڈ پہ پورا ان کا جو ہے وہ گرل چال رہی ہے اور مائک کے اندر اعلان ہو رہے ہیں کیا آٹر لگنا ہے یہاں پہ اس طرح سارا بار بی کیو لگا ہے جس کے اندر زیادہ گیم جو ہے وہ مٹن کی ہے اور چکن بھی ہے آپ کی اپشن ہے لیکن اصل جو سپیشیالیٹی ہے جو بکرے لٹکتے میں نظر آرہے ہیں بکرے پورے پوری گائے لٹک رہی ہے اس کے راوہ یہاں پہ چامپے لاغ رہی ہیں پتہ نہیں کس کے ذات کا بار بی کیو لگا ہے اور بیچ میں ہی تھوڑا بہا چکن بھی ہے یہاں پہ اصل خاصیت مٹن ہے اسی لئے بھائی پہنچا ہوا ہے بہت بڑا ریسٹرین ہے اس طرف تو میں جاؤں گا پہلے آپ کو یہ ساری سائٹ دکھاتا ہوں اور اس کے اندر یہ چک کر رہے ہو بکرے بکرے یہ بھی دکھاتا ہوں یہ پورا محول ہے اس کے اندر السلام علیکم بہت کیا حال ہے کیا کھلا رہے ہو آج افغانی بوٹی ہے یہ لگی بھی ہے جی چکن افغانی بوٹی پورا اس کا محول لگا ہے چار چکن شاہی کواب بارسن سن لیا ہے بے سولی اچھا ہوئے 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 بار بی کیوں پر بی کیوں اور اس طرح لگا کہ یہ چھاں پہ کیا چیز ہے یہ کنیری تککہ یہ لگا کہ جو کہ گوٹ اسیجے والا پارٹ اس کے لگے یہاں بھی لگھی نہیں ہے چانپے فل دوئیں کے اندر لات پات ہیں بھائی اس کے بار اس کے اندر کیا ہے باس؟ باریتہ باریتہ میں مٹن کی پیکنگ ہوتا ہے بار بی کی ہوتا ہے بار بی کیونکہ ہوتا ہے یہ باریتہ ہے جو اس کے اندر بند کے پھر وہ فائل پیپر میں پیک ہوا ہے اور یہ لگا ہے چرسی تکہ اوپر پروپر فیٹ لیل آگے کیا ہے باس آگے کیا ہے؟ اسلام علیکم چچا کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ کب سے چانپے بنا رہے ہیں؟ بڑے ہرسے سے بڑے ہرسے سے زبردست ہوئے 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 فول آن ملتانی مٹن چاپی ہے یہ چاپ ملتان کی سپیشیلیٹی ہے جو آپ کو کئی اور بہت مشکل سے ملتی ہے اس کے اندر فل تفے کے اوپر فرائی ہوتی بھی چاپ ہے پوری اتنی بڑی بڑی چاپ ہوتی ہے ایسے لگ رہا ہے جس طرح پتا نہیں میں بادلوں کے اندر آگے ہوں فل کھانے کا بہت ہیوی محول ہے اور یہ جو ملتانی چاپ ہے یہ کئی اور نہیں ملتی ہے مطلب میں نے کہیں نہیں دیکھی ملتان کے لابہ یہ ملتان کی سپیشیلیٹی ہے دوے کے اوپر فل آئیل ڈال کے اندر اتنی بڑی بڑی چاپ جو ہے وہ فرائے ہو رہی ہے بہت سکے کے لگا بہت سکے مٹن افغانی تکا اور چکن افغانی تکا مٹن افغانی تکا اور چکن افغانی تکا موسیقی ایک رہی سین یار مطلب میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے لے کے وہ اند تک آپ چلتے جاؤ تو بار بی کیوں کی ڈفرنٹ سیکھیں جس کے اوپر ڈفرنٹ قسم کا بار بی کیوں لاغ رہا ہے اور دھوئے اور خشبوئے اہا اچھا بہ یہ جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے بھی یہ سمجھو کہ 10% ہے اصل گیم شروع ہوتی ہے یہاں سے یہ سین دیکھ کے آپ کو سمجھ جانی چاہیے میں کیوں کہہ رہا تھا کہ اتنے سارے ریسٹرنٹ کی لگا ایک ہی ریسٹرنٹ آپ کو ویڈیو میں نظر آئے گا جو سب پہ بھاری ہوگا یہاں پہ مٹن ایسے مطلب اس کی دیفرنٹ کٹنگز ہیں وہ سارا یہاں پہ ترے کے اندر سینے کے الگ پیس باند رہے ہیں بار بی کیوں کے الگ پیس باند رہے ہیں کڑائی کے الگ پیس باند رہے ہیں اور ان کو پروپر سیٹ کر کے رکھا جا رہے ہیں یہ اس پردن ہے یہ چھانپ ہے وہ سینہ ہے وہ پوٹھ ہے ساتھ میں للیاں پڑی ہوئی ہیں یہ چفسی دکھے کے لیے یہ گول گوشت ہے سارا کچھن دیکھ کے ایسا پیل ہوتا ہے کچھن نہیں ہے فیکٹری ہے پوری ایک سائٹ پہ مطلب کوئی سوڑ ڈیڑھ سو کڑائیاں مان رہی ہیں ایک سائٹ پہ جو ہے وہ پورا ستاف کڑاوا ایک الگ محول ہے کڑائیاں بنا رہے ہیں کڑائیاں بنا رہے ہیں کڑائیاں کڑائیاں بنا رہے ہیں سامنے وہ میریٹاں وہیں سے کٹ کے ادھر ہی سامنے وہ آجاتی ہے کڑائی کے اندر اور پکنی شروع کر دیتی ہے اور اس سائٹ پہ کبھ صورت قسم کا سیلیڈ سا جا کے رکھنے میں جیسی ہی آرڈ رہتا ہے وہ سیلیڈ اسی طرح چلا جاتا ہے ایسی ہے چچا چچا کیا بناتے ہو نان روٹی نان جی یہ سادہ روٹی ہے اور نان نان روگنی نان ہے اور یہ در اور کیا کیا ملتا ہے یہ اکھوانی روٹی ہے اکھوانی روٹی ہے نان ہے رنلک نان ہے کیمی والا نان ہے مرگی والا نان ہے چکن والا نان ہے کچن سے نکل کے ہم لوگ بائر آ چکے ہیں اور بائر ایک الگ محول ہے کچن میں ایک بلکل الگ محول تھا جس کے اندر مطلب کچن میں تو یار شور اتنا ہے کہ اگر پندرہ منٹ سے زیادہ مجھے لگ رہے ہیں میں کھڑا ہوا تو کان پھٹ جائیں گے وہ تو اندر جو لوگ ہیں پتہ نہیں کیسے سروایف کے اب ہے کیونکہ محول ہی ایک الگ ہے کھڑائیاں بن رہی ہیں جا رہی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے ہیں اس کے بعد وہاں کچن سے نکل کے ہم لوگ بائر آئے ہیں تو اب یہ والا ایری ہے یہ ایک الگ کچن ہے اور ادھر ایک الگ محول ہے یہ بائی دوی یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور سب سے پہلے یہاں پہ آجاتا ہے چپلی کباب مردانی پشاوری کیٹی کے چپلی کباب کیا حال ہے باس کہاں سے ہو خان صاحب ہم مردان سے مردان سے مردان کے چپلی کباب مجھے سب سے اچھا لگتا ہے انشاءاللہ یہ اس سے بھی اچھا ہوگا اس سے بھی اچھا ہوگا ہم اپنے خات ہوتے سے خود کیمہ بناتا ہے خود کیمہ بناتا ہے بیف کا یہ بان رہی ہے روش تازہ فریش روش اور یہ کیا چیز ہے یہ سب بنا گوش بنا گوش بیف کا یہ بناتن کا اندر ان کے جو دیکھے تھے وہ کڑائیاں تھی یہ بنا با گوشت ہے یہ لکڑی کے اوپر بان رہا ہے بردر چکنا پانی آرہا ہے موں میں یار بس کرتے آپ ویڈیو بنانی اب چلتے ہیں still not ختم بردر ایک چیز رہ گی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں یہ جی کسی بھی دیسی ریسویرنٹ کی شان ٹکا ٹکا چامپیں ساری میں ختم کر دوں گا باربی کیو ہم کھائیں گے یہی کھڑے ہوگے یہی کھڑے ہوگے لائیو سیکھ سے اتر تھی یہاں پہ سیکھے آرہی ہیں چامپ کی اور ایسی وہ پتب جیسی اوہ سڑ گیا ایسی جیسی شائنی کسیم کی چامپ ہے یہی پہ لائیو کھڑے ہوگے باگی چیز اندر بیٹھے کھا لیں گے باربی کیو اتر تاوہ کھانے کا مزہ ہے وہ اور کوئی نہیں ہے اوہوہوہ اکسکریم لیکن ایسی ٹوٹی ہے چامپ اوہوہ اوہوہوہ یار چامپ کے جو پر جوڑ تھا میٹ کا اس نے کوئی اخیر کروای ہے اوہوہ اگزیجریٹ بالکل نہیں کر رہا اونسلی اس نسل کی جو جو جوسی اور ایکسکریم فلیورفل چامپ ہے وہ شاید میں نے کبھی نہ کھائی ہو میرا دل کر رہا ہے کہ سارا کچھ چھوڑوں اور یہاں کھڑا ہوگی یہ صرف چامپیں اڑا جوں ساری کیونہ اوہوہوہ کھینٹ کے کھانے یہ کیا کھلنے لگا Heidi وریتا وریتا اوہوہوہوہوہوہ peripher نہیں تک جیسے ایسی اس سے جساں ب کرنا ہے لیکن میں یہاں کوتر ایسی طرح علیہveer اس کے اسے اسے مع Tablo اور اسے ضرور پر �مز یہ شاہین اس کے جو فیٹ ملٹ ہوا ہے اس کی شاہین ہے یہ اوائل نہیں ہے یہ بکرے کے گھونٹ ہے یہ اگلی چیز کے ہاں ہمارے باس لائیو لائیو آئیے سکھو سے شاہی کباب یہ چیز ہے اوپر یہ بائی جن شاہی کباب واہ واہ ایک خوٹک ہے تقریبا چیز نکل رہی ہے اس کے اندر سے اوہ یہ سارے کھانے کے جو ماسٹر مائنڈ انسان ہیں وہ یہ حسیب بھائی ہیں جو کچھ بائیٹس بنا و بنا کے کمبینیشن بنا و بنا کے کھلا رہے ہیں اب اس کا کیسے بنائی گے اوہ 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 بھنا گوشت کا آیا مسالہ جو کہ روٹی کے اوپر اجے میں اسٹوڑ کے اوپر ڈالی جائے گی اوہ 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 ملنگی مزا آ گئے اچھا بھئی لائیو کھانے اس کا ایک الگ مزا ہے میرا خیال ہے تبوے سے اور کوئلوں سے اترتی چیزیں جو ایکسپیریئنس کی ہیں وہ شاہد میں بہت پہلی دفعہ یا دوسری دیسری دفعہ کیوں گے اس کا ایک الگ مزا ہے اوپر چھت پہ اوپن ایر انیوا جگہ بنی ہوئی ہے کہیں بھی بیٹھو کھانے ہمارے پاس کیا کیا نسل کے آ چکے ہیں سب سے پہلے میرے سامنے افغانی پلاو پڑاو ہے افغانی پلاو میں نے پہلی بار دیکھا کڑائی کے اندر سار بھوا بھا اس کی طرف میں بات میں آتا ہوں سب سے پہلے جو میرے بوجھے چیز نظر آرہی ہے اس کے لئے ہمارے پاس افغانی کڑائی ہے ساتھ میں ہمارے پاس تککیں ہیں میں کروں گا شروع کشتی نان کے ساتھ جو کہ یہ افغانی نان اور ویری کرسپی کرنچی آجا بھائی آجا بھائی کڑائی کے اندر لگی بھی گریوی یہ کھا ہے یہ کھا ہے یہ تبا چانپ یہ تبا چانپ یہ تبا مگا تبا مگا میں کہنا انہی پادیو پوگلا بڑے عرصے بعد آج ہوگے انہی پادیو پوگلا میں نے نان کے ساتھ کھایا بہت اچھا ٹیسٹ ہے اس کا ابھی میں اس کو سارا روٹی کے ساتھ کھاؤں تاکہ مجھے اس کی پروپر فیل آئے یار میٹ مٹن ایسے یہ دیکھو میں اس کو دوبا رہا ہوں اور مٹن سارا وہ پنک اندر سے اس طرح بہتی ٹوٹ کے نکل رہی ہے اس کو پورا اس کے اوائل میں ڈپ کر کے گرین چیلی لگا کے مٹن کا ٹیسٹ اپنی فول فارم میں بہت وہ وائٹ ہنڈی ہے جس کی طرح سے بہت زیادہ مائلد اس سے کلی چیز کیا چیز کھائی جائے بھائی یہ کونسی ہے کبلی کڑائی روک بھی آگے ہمارے پاس کھانے بہت ہو چکے ہیں کھانے کا سین یہ ہے ہمارے سامنے مٹن جس طرح سے موسری ہوتا ہے پورا اپنی گریو کے ساتھ یہ بوٹی اٹھا کے اور اس کو بیچ میں سے کھانے کا مزہ بیچ میں ہی ہے بھائی بیچ میں سے گرین چیلی موسیقی 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 میں نے روٹی کے ساتھ کھا کے دیکھا ہے لیکن اس کا ان کڑائیوں کا مزہ جو ہے اور اس مٹن کڑائی کی کوئی موسیقی میں نے پہلے والی ہونسکی اچھا مٹن ہے لیکن وہ وایٹ کی فیل اچھی ہے وہ بھی اگر کسی کو وائٹ ہنڈی بہت زیادہ پسانتے ہیں یہ لیتھل لیتھل کڑائی ایک نسلی مٹن جو بنا ہوتا ہے گرین چلی اوائل میں ڈپ کر کے بہت نسلی ٹیسٹر میرا تو دل کر روٹی نان سب چھوڑوں خوش پڑوں اگلی چیز میں کھاؤں جی توا مغز روٹی آن دیو گرم روٹی بھائی مکبال توا مغز اوپر گرین چلیز جنجر پورا اوائل میں لطپت جو توا کی پیل ہو مغز کے پورے پیس پڑے ہیں میرے موہ سے کسم سے پانی کر رہا ہے بہت ڈیفرنٹ سپائیس ہے بہت ڈیفرنٹ سپائیس ہے بہت ڈیفرنٹ سپائیس ہے یہ مغز ہے مغز کا میں آپ کو سین باتا ہوں جو مغز کے کھانے کے شکین لوگ ہیں موسٹلی جگہ پہ مغز کو بلکل سالن کچومر بنا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اپ کو فیل ہی نہیں آتی ہلکا سا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے لیکن آپ کو وہ مسالوں میں خوبا ہوا ٹیسٹ اس کے اندر اتنے 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 مغز کے چنک سے جو ایک دم آپ کے موہ میں ڈریکٹ جا کے ٹوٹتا ہے تو اس کی فیل آتی ہے ایک مائل سا گوئی سا ٹیسٹ جس طرح سے آپ کو فیل ہوتا ہے یہ اس طرح ہے اور ساتھ میں توے کی جو گیم ہے اگلی چیز ہمارے پاس ہے توا چامپیں روچی توڑی یہ چامپ بنا کے اور اس چامپ کو پھر توے کے اوپر ٹکٹا کر کے اور ڈیفرنٹ مسالے اس کے اندر آئٹ کیے ہیں یہ پہلے چامپیں گریل ہوتی ہیں گریل ہونے کے بعد یہ پھر توے پہ آتی ہیں پھر ٹوٹتی ہیں مسالے آئٹ ہوتے ہیں اور بلال صاحب رکھ ہی نہیں رہے ورنہ یہ کیمرا کانشیس سے آدمی ہیں رکھ جاتے ہیں بیچ میں آج وہ کہہ رہے ہیں چلن دیا جی next is روش روش ہے نا افغانی روش اس کو تو میں کھاؤں گا جی کندھاری نان کے ساتھ کیونکہ یہ ہے اس کے ساتھ کھانے والی چیز ادھر سے ہم اٹھاتے ہیں روش کا ایک پیس جس میں اوپر ہلکا ہلکا سا فیٹ آ رہا ہے اس کو ایسے پورا اس کے روش میں یقنی میں ڈپ کر کے علو توڑیں گے آیا آیا غصہ کیوں کر رہے ہیں علو کے ساتھ پوری ایک بائٹ بنا کے اوہ 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 تو اوہ لیکن پلاو کی جو شکل ہے یہ ہیدرابادی ٹائپ یا پنجابی ٹائپ پلاو ہے بس اس میں کشمی شید ہوئی ہے ایسا فیل ہو رہا ہے لیکن میں کھا کے دیکھ لیتا ہوں اس کو کہ اس کی کیا گیم ہے اوے ہر چیز میں جو مطن کا ایک لیول ہے وہ علاقے یہ مطن کا قوالٹی ہے مطن واقعی ہے مطن واقعی ہے ایسا رہا ہے گھر کے پلے میں بکرہ ہی نہیں ہوتا لین میٹ امیزن فیجن پنجابی اینڈ بلوچی مکس ایسی فیل آئی مجھے جسرہاں پلاو میں نے اپنا پنجاب کا یخنی والا پلاو ہوتا ہے پنجاب کا یا سندھ کا دیکھنے میں کافی زارہ مطلب یہ مجھے لگ رہا ہے تین سوبے مکس کر دیا تو بولا بولا تین سوبے جیسے مکس کر دیا سندھ پنجاب اور بلوچستان یا کے پی کے اس کے اندر وہ کشمش ڈال دی ہوئی ہے ہری مرچے بھی ڈال دی ہوئی ہے مرچوالے رائس بھی ہیں تو کافی سارا مکس کر رہا ہے ہم لوگ بیٹھے بھی اس کھانے کو ڈسکس کر رہے تھے اور ایچن فوڈ کی ڈال بھی میرے ساتھ ہے میں ان سے کوئی آدھا گھنٹا ہو گیا مجھے گپے مارتے آپ کو بھی ملواتا ہوں لیکن اور بتاتا ہوں کہ مجھے کیا بہت اچھا لگا اور کیا اچھا نہیں لگا سامنے بیٹھے پھر بھی تم لوگوں میں بتا دوں گا یہ بھی میٹھے کے اندر ایک چیز ہمارے پاس آئی ہے کیا نام ہے چیز کا ملک بال اور ملک بال یہ ساس کیا ہے ساسیمی خود کوئی ساس بنی بھی ہے اس کو توڑتا ہوں میں مطلب کوئی الگ سی اوہ 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 کائند آف لوٹس اور اندر کوئی ملککک آئیسکریم سامجھ سے بائر ہے کھا کے دیکھنا پڑے گا یہ ہے کیا یہ دیکھوں نے کس طرح اندر اس کے اور کچھا ہے لیکن یہ میرے لئے ایک سوالی ہے یہ کیا ہے؟ مجھے بتانا پڑے گا یہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا یہ کیا ہے بس ملک بال اوہ 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 یہ کس طرح سے بنا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ ملک بیٹ کا بھی ہوتی ہے یا پھر جیسے رسمالایی کے ٹیکسچر یہ اس طرح کی چیز ہے لیکن یہ کوئی لیتل کامبینیشن ہے کیونکہ ملکی سا کیکک آرہا ہے اور ساتھ میں لوٹس ساوس ایک ہند دوسری نہا ہے تو بات ہے یہ کھانا شروع ہو رہا ہے ہو رہا ہے اتنا کھانا پھوڑا ہے اور ابھی یہ ریسورینٹ کی کتنے پرسنٹیشز ہیں وہ آپ کو میں حسیب بھائی سے بھی ملوا دے تو میری ان سے بھی پہلی ملاقات ہے اور اسلام علیکم کیا ہے یہ حسیب بھائی ہیں ایچن فوڈ ایچن کا مطلب کیا ہے حسیب نیازی اور یہ حسیب نیازی ہے انہی کا ریسٹرینٹ ہے ان سے میری ابھی دسکشن ہو رہی تھی کہ کیسے اتنے مازے کے کھانے اور کیا سطوری ہے اس کھانے کے پیچے بس سٹارٹ اس کا میں نے لیا ہے اپنی والدہ کے کھانوں سے صحیح ہے اور پھر آہ سٹارٹ اس میں ایڈ کی ہیں صحیح ہے اور میں نے خود سیکھ ہے اور بس پھر چلا دی ہے اللہ تعالی نے ہاتھ پکڑی ہے ماشاء اللہ ٹوٹل کتنی ڈیشز ہیں یہاں پر ڈیشز کوئی 32-33 ہوں گی 32-33 ڈیشز ہیں اور ان کے اندر سے ہم نے ابھی آج نو دس تقریبا ہم نے ڈیشز ٹرائی کی ہیں میٹھا ڈال لو سب ڈال لو اور ابھی پھر بھی 22-23 ڈیشز رہتی ہیں مطلب ایک کڑائی کے اندر چھے قسم کی کڑائی بناتے ہیں خیر اس کے اندر سے جو مجھے بیس چیزیں لگی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو مست رہے ہیں وہ ہے کابلی کڑائی اس کے علاوہ مغز اس کے علاوہ کیا چیز تھی اور کیا کیا ہم نے کھایا میں تو یہ بھول گیا روش بہت پسند آیا روش بہت پسند آیا افغانی روش بہت پسند آیا وہ بھناوہ گوشت پسند آیا تو اس طرح چیزیں بہت مطلب ایک الگ ٹیسٹ مجھے فیل ہوا بریتا بریتا اور اس کے علاوہ وہ چامپیں چامپیں کمال اور میتھے نے اند پر جو گیم اٹھائی ہے اور ہمارا بیل کیا بنا ہے یہ دکھا دیں بیل بتا دیں یہ خواتی نوزرات ستائیس ہزار نو سو اسی کتنا کھایا تمہیں یار ہم نے تو کچھ نہیں کھایا ستائیس ہزار نو سو اسی ہم تین لوگوں کا بیل ہے یہ دیکھے درنا جانا ہم نے کھایا بہت زیادہ ہے تو آپ کو جو ایک دو چیزیں اچھی ہوں تین چیزیں پسانے ہو وہ کھاؤ اب بیل آپ کا نور مری بنے گا پون چکے ہیں ہم لوگ اپنے روم میں آج رات یہاں سویں گے اور صبح صبح ہم نکل جائیں گے واپس لاہور اور اب کومنٹس کے اندر بتاؤ کہ جو میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک ہی ریسٹرینٹ کافی سارے ریسٹرینٹس کے برابر ہوگا وہ بات سچی تھی یا جھوٹی تھی خیر نیکس لیول کھانا میں مطبع میں آج وہ کھانا کھا کے ہی سوچ رہا تھا کہ پہلے میں نے ملتان ٹور میں یہ کھانا کیوں نہیں کھایا تو میرے لیے میرے لیے یہ بہت ہیڈن جم تھا ملتان کی لوگوں کیلئے نہیں ہوگا لیکن وہ جو اینڈ پہ میٹھا تھا بھائی وہ مست رائے ہیں کوئی بھی چیز کھاؤ نہ کھاؤ آپ کی مرضی وہ میٹھا مست رائے ہیں خیر اس ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو مس لائک سبسکرائب کومنٹ کریں کچھ بھی لگ کریں بھائیوں کو دعاوں میں یاد رکھنے انسٹاگرام پہ فالو ماسٹر کھا کھا کے تھک گئے ہیں کیا ہوگیا تم دنوں کھا کھا کے ستائیس ہزار کا کھانا کھائے ہو شلو نہیں چھتا رہا اوکے یار اللہ حافظ